نمسکار دوستو میں جتیندر کمار آپ کے لئے لے کے آیا ہوں 21. صدی کا لوگ ویوار ایلن باربرا اور باربرا پیس کی مہتپون بک بہت ہی ویوارک اور پریڑنا دائی اور دلچسپ پستک ہے یہ کہا ہے پرائنٹ ریسی نے اس بک کے بارے میں آدھی دور کی سرائی اٹلی میں وینس اور ویرونہ سہر کے بیچ ایک خوبصورت پہاڑی پر ایک چھوٹی سرائی تھی ایک رات کو وہاں ایک یادری آ کر ٹھہرا سرائی کے مالک نے اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں یادری نے جواب دیا میں وینس جا رہا ہوں ویرونہ رہنے جا رہا ہوں مجھے یہ ہے بتائیں کہ ویرونہ میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں سرائی کے مالک نے پوچھا آپ کو وینس میں رہنے والے لوگ کیسے لگیں وہ بہت بورے تھے یادری نے کہاں وہ نشطور بھاوین اور دور رہتے ہیں کسی کی مدد نہیں کرتے اور دوسروں کے کام میں ہمیسہ امولی کرتے ہیں اس لئے میں وہ جگہ چھوڑ کر ویرونہ رہنے جا رہا ہوں سرائی کے مالک نے کہا تب تو آپ کو ویرونہ میں رہنا پسند نہیں آئے گا وہاں کے لوگ تو اس سے بھی بھرے ہیں آپ کو واپس چلا جانا چاہیے سرائی کے مالک کی بات سن کر یادری نے راس ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اسی رات کو سرائی میں ایک اور یادری کی یادرہ کو گزارنے کے لئے رکا سرائی کے مالک نے اسے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں دوسرے یادری نے جواب کیا میں ویرونہ کا ہوں اور وینس رہنے جا رہا ہوں ویرونہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں سرائی کے مالک نے پوچھا سرائی کے مالک نے پوچھا پہلے آپ یہ بتائیں ویرونہ کی لوگ کیسے ہیں یادری نے کہاں وہ بہت بڑی ہیں وہ بڑے بھلے مانس ہیں ملنسار ہیں دوستانہ اور مددگار ہیں میں نے بڑے دکھی مند سے وہاں سہر کو چھوڑا ہے یہ سن کر سرائی کا مالک بولا تب تو آپ کو ویرونہ میں رہنا بہت زیادہ اچھا لگے گا وہاں کے لوگ اس سے بھی بہت اچھے ہیں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آپ دوسروں کے ساتھ جیسا بہوار کرتے ہیں لوگ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی بہوار کرتے ہیں یا پھر ہم کہیں وہ اسی کے انروب پھرتی کریا کرتے ہیں چپٹر ٹو مانف سبھاو کے تین آدھار بھوت ستھ مہتپون انبھو کرنے کا مہتو مانف سبھاو کی سب سے بڑی جرورت ہے مہتپون انبھو کرنا سممان پانا اور پرسنسہ پانا تھامس توی مہتپون انبھو کرنے کی مانویہ اوشکتہ بھوک جیسی سارے رکھ اوشکتہوں سے زیادہ اونچی ہوتی ہے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ویقتی کی بھوک مٹ جاتی ہے مہتپون انبھو کرنے کی اوشکتہ پریم کی اوشکتہ سے بھی زیادہ اونچی ہے کیونکہ جب پریم حاصل ہو جاتا ہے تو وہے اوشکتہ بھی ترپت ہو جاتی ہے یہ اوشکتہ سرکشہ سے بھی زیادہ اونچی ہے کیونکہ جب یقتی سرکشت ہوتا ہے تو سرکشہ کا مدہ مہتپون نہیں رہ جاتا مہتپون انبھو کرنی کی اچھا سب سے پربل مانویہ اچھا ہے اور یہ ایک ایسا گن ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتا ہے اسی وجہ سے لوگ کسی خاص پرانڈ کے کپنے پہنتے ہیں نئی لیٹسٹ کار کھریتے ہیں اپنے دروازے کی نیم پلیٹ پر اپادیاں لکھواتے ہیں یا اپنے بچوں کے بارے میں ڈینگیں ہاکتے ہیں یہی وہے پر مک کارن ہے جس کی وجہ سے بچے گلی کی گینگ میں سامل ہونا چاہتے ہیں کچھ لوگ تو کیکھات بننے کی چاہ میں ابرادی یا کونی تک بن جاتے ہیں ویوہیک ادھے نو سے پایا گیا کہ مہلاؤں کے درکالین سمبت توڑنے کا پرمک کارن در ویوہیک کروڑتا یا سوچن نہیں تھا اصلی کارن تو پرسنسا کا بھاو تھا مہتب پانے اور سراہے جانے کی اچھا سب سے شکتی صالح ہوتی ہے اور آپ کسی کو جتنا مہتب پانے اور انبھو کرائیں گے وہے آپ کے پرتی اتنا ہی سکراتمک بیوار رکھے گا پوئنٹ نمبر ٹو لوگوں کی روچی خود میں ہوتی ہے دوسرے آپ میں کتنی زیادہ روچی رکھتے ہیں یہ ہے اتنا مہتب پانے نہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ میں روچی رکھتا ہے اس لئے اپنے اس لئے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے سمیں آپ کا پرمک لکش یہ ہے ہونا چاہیے کہ آپ کو ان کے بارے میں باتیں کرنی چاہیے نہ کہ اپنے بارے میں دھارن کے لئے آپ کو اس بارے میں بات چیت کرنی چاہیے ان کی بھاونائیں ان کے پریوار ان کے مط ان کی پرتشتہ ان کی اوشکتائیں ان کے وچار ان کی وستویں کسی بھی کبھی بھی اپنے بارے میں باتیں نہ کریں جب تک کی خود آپ کے بارے میں پوچھا نہ جائیں دوسرے شبدوں میں مول بھوت بات یہ ہے کہ لوگوں کی دلچسپی صرف وہ صرف خود میں ہوتی ہے ان کی دلچسپی اس بات میں نہیں ہوتی کہ اس میں میرے لئے کیا ہے لوگ کے ہوار میں سفل ہونے کے لئے آپ کو اس نیم کو مانویے سمبلدھوک کی بنیاد مان لینا چاہیے اور اگر کوئی آپ کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آپ میں دلچسپی نہیں اس لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ اپنے بارے میں چرچہ چھوڑ دیں کچھ لوگ مانا سبھاو کہ اس مول بھو شدان سے نیراس ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو سوارتھی مانتے ہیں یہ سوچنا فیشن میں ہے کہ ہم ہمیں دیتے سمیں بدلے میں کچھ پانے کی آشا نہیں کرنی چاہیے نشوارت بھاو سے دینے والے جہتہ تر لوگ اس ادھار بھوت نیم پر چلتے ہیں آپ جو دیں گے وہ کسی نے کسی طرح کسی نے کسی سمیں سوچ سمیت آپ کو واپس مل جائے گا لیکن سچائی تو یہ ہے کہ جیون میں ہمارا ہر کام آتمروچی یا سوارت دوارہ پریریت ہوتا ہے آپ پروپکاری سنسا کو جو دان دیتے ہیں وہے بے آتمروچی دوارہ پریریت ہوتا ہے کیونکہ دان دیتے سمیں آپ پودارتہ کی بھاونا محسوس کرتے ہیں نسکرس یہ ہے کہ گوپنے دان کے باوجود آپ کو اس کا پروپکار مل جاتا ہے مدر ٹریسا نے دوسروں کی سیوہ میں اپنا پورا جیون لگا دیا تاکہ وہ اسفر کی سیوہ کرنے کی سنتشتی محسوس کر سکے اور یہ سبھی کام نگراتمک نہیں ہیں سکراتمک ہیں جو لوگ دوسروں سے اپیکسہ رکھتے ہیں کہ خود میں روچی لینا چھوڑ دیں وہے لگاتار نراز ہوتے ہیں اور مانف سا بھاو پر دکھی ہوتے رہتے ہیں اس کے بارے میں سرمندگی محسوس کرنے یا معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جندگی اسی طرح چلتی ہے خود کے بارے میں خود کے لئے کام کرنا آتمرکشک کا سہج بھاو ہے جو ہمارے من میں گہرائیوں تک رچہ بسا ہے یہ سروات سے انسانوں کا گن رہا ہے یہ آتمرکشہ کا آدھار ہے ہم سبھی اپنے سوارت کو سب سے پہلے رکھتے ہیں یہ جاننا لوگ بہوار میں سفلتا پانے کی پرمک کنجی ہے سمان اور سراہنا کر کے لوگوں کو مہتپون محسوس کرانے کا پیاس تیس دنوں تک ہر روز کریں گے تو یہ آپ کی ستھائی عادت بن جائے گی کوئنٹ ٹمبر تھری تکرتی کا سمان پرتی فلکانیم جو آپ دیتے ہیں وہی آپ پاتے ہیں انسان کے اور چیتن من میں ایک پرپل اچھا ہوتی ہے اسے جو دیا گیا ہے وہے بھی بدلے میں اتنے ہی ملے کی کوئی چیز لوٹائے گا اگر آپ نے کسی کو اس کی کوئی من پسند چیز دی ہے تو وہے بدلے میں آپ کو کوئی ایسی چیز دے گا یا کوئی ایسا کام کرے گا جو آپ کو پسند آئے ادھارن کے لئے اگر کسی ویکتی کو اپنے ایسے مطر کا کارڈ ملتا ہے جیسے اسے کارڈ نہیں بھیجا تھا تو اس کے من میں تتکال اپنے اس مطر کو کارڈ بھیجنے کی اچھا پربل ہو جائے گی اور وہے کارڈ بھیجنے کی پوری کوشش کرے گا جب آپ کسی پر اپکار کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا بدلہ چکانے کی افسر کی تلاس میں رہے رہتے ہیں اگر آپ کسی کی پرسنسہ میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہے نہ صرف آپ کو پسند کرے گا بلکہ اس کے بدلے میں آپ کی پرسنسہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا لیکن اگر آپ الگ تھلگ یا ہکانت پریے دکھیں گے تو لوگ آپ کو گہر دوستانہ مان لیں گے اور آپ کے ساتھ دوستانہ بہوار نہیں کریں گے اگر آپ پداسین رہتے ہیں تو لوگ آپ کو روکھا یا بے پرواہ مان لیں گے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی بہوار کریں گے اگر آپ کسی کا آپ مان کرتے ہیں تو اس کے من میں اس کا بدلہ لینے کی اچھا کا بھاؤ بھی پربل ہو جائے گا جب آپ کوئی ناکاراتمک کام کرتے ہیں تو آپ کو بدلے میں اس سے بھی زیادہ ناکاراتمک چیزیں ملتی ہیں پہرحال جب تک کوئی سکراتمک کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو بدلے میں سکراتمک چیزیں ملے گی ہی ملیں گی یہ پرکرتی کا نیم ہے جو ساید ہی کبھی ایسا فل ہوتا ہے لوگ پھر یہ بننے کے لئے کسی نہ کسی طرح لوگوں کو ایسا محسوس کرائیں کہ وہ آپ سے زیادہ مہترپورن ہیں اگر آپ اس طرح غیبار کریں گے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو وہ یا توہین بھاؤنا سے گرست ہو جائیں گے یا پھر آپ سے ارشا کرنے لگ جائیں گے یہ سکاراتمک سمند بنانے کے لئے ہانیکارک ہے ادھارن کے لئے اگر آپ کو کسی دن کسی ریشترہ میں بہت اچھا کھانا ملتا ہے یا سٹور میں سیلسمن آپ کے حال چال پوچھتا ہے یا ہوای جہاد میں سفائی کرمچاری آپ کے گندے برطن لے جاتا ہے تو مسکرائے اس کے سشتہ چار کے لئے انہیں دھنیواد کہیں جب آپ ان تینوں آدھار بھوت پہلوں کو سمجھ لیں گے یا سوکار کر لیں گے تو آپ کو یہ دیکھ کر آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ میں دوسروں کو پربھاوت کرنے کی آسٹریجنک شکتی آ گئی ہے پہلے چپٹر کا پورا سار مانو سبھاو کی سب سے پربل اچھا مہتپون انبھو کرنا یا پرسنسا پانا ہے آپ کسی کو جتنا مہتپون انبھو کرائیں گے وہیں آپ کے پڑتی اتنا ہی شکاراتمک بیوار کرے گا لوگوں کی مول بھوت روچی خود میں ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ بیوار کرتے سمجھ یہ وچار کریں کی وہ کیا سوچتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں پرکرتی کا سمانپرتی فلکانیم آپ جو بھی چیزیں دیں گے بدلے میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چیزیں کئی گناہ ہو کر واپس آپ کو ملیں گے آئی ایت شروعات کرتے ہیں کھنڈ دو لوگوں کو مہتپون انبھو کروانا سچی پرسنشاں کیسے کریں سوچ سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی پرسنشاں کرتے ہیں تو وہ آپ کو سہانو بھوتی پرون سمجھدار اور آکاسک سمجھتے ہیں اس لئے اپنے جیون ساتھی سہکرمیوں کرمچاریوں بوس ملنے والے گراہوں کو ڈاکیاں مالی بچوں کی پرسنشاں کریں ہر ایک کی پرسنشاں کریں ہر ویکٹی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے لئے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں بھلے ہی وہے آپ کو جتنا ہی تُچھیاں مہتوہین لگتا ہو ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ نیمت روپ سے ہر ایک کو خاص ونبک کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیا اور الگ سنسار کھل جائے گا پرسنشاں ویکٹ کرنے کا سب سے سامانت رکھتا کسی کے ہموں پر اس کے بارے میں سکاراتمک ٹپنی کرنا ہے اس طرح کی پرسنشاں اس ویکٹی کو سیدھے سیدھے یہ بات پتا دے گئی کہ آپ اس کے بیہوار کھلیے یا وستوں کی پرسنشاں کرتے ہیں اوہ دھارن کے لئے بیہوار آپ بہت اچھے پر سکھ سکھ ہیں کھلیاں آپ کی ہیئر سٹائل بہت اچھی ہیں وستوں میں مجھے آپ کا باگیچہ بہت اچھا لگا آپ نے اسے بہت اچھی طرح شوویستیت کر کے رکھا ہوا ہے ان تینوں میں سے بیہوار کے بارے میں کی گئی پرسنشاں کا سب سے زیادہ پرباہ ہوتا ہے یاد رکھئے بیہوار کے اوپر زیادہ باتیں کریں اس طرح کی پرسنشاں دو تقنیقوں کے پریوک سے زیادہ اثر دار بن جاتی ہیں رکھتی کے نام کا پریوک کرنا رکھتی کے نام کے استعمال سے باتچیت میں زیادہ روچی لینے لگ جاتا ہے اس وجہ سے نام کے بعد والی بات کو دھان سے سنتا ہے جب بھی آپ کوئی مہتب بات کہنے کو ہوں تو اس سے پہلے سروتہ کا نام ضرور لیں اس سے اس بات کی سنبھاؤنا بڑھ جائی یہ کیوئے آپ کی باتوں کو سنے گا اور یاد بھی رکھے گا کیا کیوں کی تقنیق اپنائیں ادھیکانس پرسنسات مکٹپنیا اس لئے ایسا فل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تو بتاتی ہے کیا پسند ہے لیکن یہیں نہیں بتا پاتی کیوں پسند ہے پرسنسا کا پرباو سچائی پر نربر کرتا ہے اگر آپ صرف یہ باتیں بتاتے ہیں کیا آپ کو کیا پسند ہے تو اکثر یہاں چاپلوسی لگتی ہے اور چاپلوسی کبھی کام نہیں کرتی چاپلوسی کے بارے میں بات کریں تو چاپلوسی کا عرض ہے کہ کسی کو کسی کے بارے میں وہی بتانا جو وہے سوچتا ہے کبھی کام نہیں کرتی چاپلوسی اس لئے چاپلوسی سے ہمیشہ بچیں اس لئے جب بھی آپ کسی کی تاریف کریں تو اس کو یہ بھی بتائیں کیوں پسند ہے اُدھارن کے لئے ایلن آپ بہت اچھے پرسی سکھیں کیونکہ آپ میں ہم میں سے ہر ایک پر ویقتی کا دھیان دینے کی عادت ہے ہولیا شیوم آپ کی ہیر سٹائل بہت پیاری ہے کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں اُبھر کا سامنے آ رہی ہیں بستو انجان آپ کا بگیچہ بہت چندہ ہے کیونکہ یہ محول کے ساتھ پہنچ اتھی طرح تیل مطال مل کھا رہا ہے نام لینے کی عادت ڈالیں لوگوں کو بتائیں کیا آپ کو انہیں کیا پسند ہے اور کیوں پسند ہے اس سے وہ آپ کو اور آپ کی کہی باتوں پر کافی لمبے سمیں تک یاد رکھیں گے اگر آپ سچ مچ ویسا ویسوس نہیں کرتے ہوں تو پرسندسہ نہ کریں کیونکہ یہ چاپلوسی ہوگی جو انسانی جو آسانی سے پہچان میں آ جاتی ہے چاپلوسی کا مطلب دوسرے وقتی کو ٹھیک وہی بتانا ہے جو اپنے بارے میں سوچتا ہے تیسرے وقتی کے مادیم سے پرسندسہ کریں اس طرح کی پرسندسہ پر تیکس نہ ہو کر کسی تیسرے وقتی کے مادیم سے پہنچائی جاتی ہے آپ جس کی پرسندسہ کر رہے ہیں اگر آپ اسے باتیں نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہے آپ کی پرسندسہ سن سکتا ہو تب بھی آپ کی بات اسی اسرینی میں آتی ہے جب آپ جب آپ جس کی پرسندسہ کرنا چاہتے ہو اس کے سب سے اچھے دوست یا باتونی وقتی کے سامنے تعریف کریں وہ اس تعریف کو نشطیت روپ سے صحیح وقتی تک پہنچا دے گا نیجی بات چیت میں ہونے والی پرسندسہ کے بجائے اس طرح سے ہونے والی سارو جنگ پرسندسہ کو زیادہ وشوی سنی اور مہت مانا جاتا ہے یاد رکھیں کہ کسی تیسرے مادیم اگر ہم اس کو سپش روپ سے سمجھیں تو جس وقتی کی آپ کو تعریف کرنی ہے تو یا تو اس کے مطر سکیت سامنے اس کے تعریف کریں یا پھر ایسا وقتی جو بہت بلکہ کسی اور کا سندیش پہنچاتے ہیں آپ سامنے والے کو یہ بتاتے ہیں کسی اور کو اس کا ویوار ہو لیا یا وستویں کیوں پسند ہے ادھارن کے لئے جو نے مجھے کہا کہ آپ کلپ کے سب سے اچھے کھلاڑی ہیں کیونکہ آپ ہارتے نہیں آپ کی سفلتہ کا راج کیا ہے ان ٹو کے لئے سمبھاویت گرہ کو پون کرنے والے بیجنس مین کہ سکتا ہے میشٹر جون میں نے سنا ہے کہ آپ کے سہر کے سب سے اچھے اکاؤنٹ ہیں کیونکہ آپ پر نام حاصل کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اس سے تناو کم ہوتا ہے اور عام طور پر سامنے والا حص دیتا پرسنس کو کیسے سویکار کریں جب کوئی آپ کی پرسنس کرے تو سویکار کریں پرسنس کرنے کے لئے اسی دھنیواد دیں اپنی صد بھاونا ثابت کریں ان حرن کے لئے کائلی این آج تمہاری کار بڑی اچھی دکھائی دے رہی ہے این شکریہ کائلی میں آج صبح ہی اسی دھویا ہے اور پالیش کیا ہے مجھے خوشی ہے کہ اس طرح تمہارا دھیان گیا مجھے یہ سن کر اچھا لگا جب آپ پرسنس کو سویکار کر لیتے ہیں تو دوسرے جان جاتے ہیں کہ آپ کی آتم چھوی اچھی ہیں پرسنس کو نکار ابھی سے یہ عادت ڈالے کہ آپ پیوار ہلیہ یا وستوں کے لئے ہر دن تین لوگوں کی پرسنس کریں گے ان کی پرتیگریا پر گور کریں گے آپ کو یہ جلدی ہی پتہ لگ جائے گا کہ پرسنس کرنا پرسنس پانے سے زیادہ فائدہ کا سوڈہ ہے آئیے شروعات کرتے ہیں گھنڈ تین پربھاوی ڈنگ سے کیسے سنیں ہم سبھی اچھے وقت کو جانتے ہیں لیکن ہم اچھے شروعات کے ساتھ سمیں بتانا چاہتے ہیں من محق وقت وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے بولتے سمیں پورے دھیان سے سنتا ہے اچھے وقت کی پلنا میں اچھے سروتا کی پہلی چھاپ زیادہ اچھے پڑتی ہے چالیس پرتیشت لوگ ڈاکٹر کے پاس بیماری کا علاج کروانے نہیں جاتے بلکہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی باتیں سنیں ہدھی گانس ماملوں میں گرسیل گراک ایس انتو شکرم چاری یا روٹے میں صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی سمجھ کے بارے میں سنیں یادی آپ اچھے وقتہ بننا چاہتے ہیں تو پہلے اچھا سروتہ بنیں ہم جتنی تیجی سے سن چکتے ہیں اس سے تین گناہ تیجی سے سوچ سکتے ہیں اس لیے زیادہ تر لوگوں کو پربھاوی ڈھم سے سننے میں مشکل آتی ہے پیجنس میں پہلا قدم خود کو اور پھر اپنے ویچار پروڈکٹ سیوہ یا پرستاو کو بیچنا ہوتا ہے اس عوستہ کو سننے کی عوستہ کہا جاتا ہے آپ کا لقصہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے تو اپنی اچھی چھوی یا اچھی چھوی بنا لیں اور پھر اپنے پروسپیکٹ یا اس کی عوستہ کے بارہ میں پراسنگی سوال پوچھیں تاکہ آپ کو ان کی پرمک اچھاؤں یا ہوت پٹن کا پتہ چل جائے سننے کے پانچ سورنم نیم سب سے پہلا سکریتا سے سننا سیکھیں سکریتا سے سننا دوسروں کو بولتے رہنے کے لئے پروسہن دین کرنے کا عدبوت طریقہ ہے اس سے آپ یہ سنشت کر لیتے ہیں کہ آپ سامنے والے کی باتیں سمجھ رہے ہیں سکریتا سے سننے کے لئے آپ کو صرف سامنے والے کی بات کو اپنے شبدوں میں سمسیپ میں دھورانا ہوتا ہے جس میں آپ پہلا سبت آپ ہونا چاہیے دھارن کے لئے مارک میری کمپنی میں بارہ سکرم چاہ نہیں اس لئے آگے نکل پانا سچ مسکل ہے میلیسا آپ واقعی کنٹیت محسوس کر رہے ہیں مارک بلکل صحیح میں پرموشن کے لئے انٹرویت تو بہت دیتا ہوں لیکن میرا پرموشن ہوں نہیں پاتا ہے میلیسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے مارک بلکل اگر ادھکاریوں کو لگتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں تو مجھے ساپ ساپ بتا دینا چاہیے میلیسا آپ چاہتے ہوں کہ دوسرے آپ کے ساتھ منداری سے پیس آئے مارک یہ صحیح ہے continue اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کی بات ٹھیک سے نہیں سن پائے تو آخر میں یہ جوڑ دیں کیا میں صحیح ہوں اندھارن کے لیے لیسا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ منداری جب آپ سکریتہ سے سنتے ہیں تو دوسرے کھل کر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اپنی رائے نہیں دے رہے بلکہ یا آلوشنا نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کو اگلی بات کیا کہنا ہے جب سامنے والا بول رہا ہوتا ہے تو ان نونتم پروتساک سبدوں کا استعمال کر کے اسے بولتے رہنے کے لئے پروتساہ کریں اچھا ہوں اوہ سچ مچ پھر کیا ہوا نونتم پروتساک سامنے والے کی باتوں اور دی جانے والی جانکاری کو تین گناہ بڑھا سکتے ہیں سامنے والے سے نظر ملائیں جب تک سامنے والا آپ سے نظر ملات رہے تب تک آپ بھی نظر ملاتے رہیں کسی وقتی کی نگاہ کرنے سے تالمیل بنتا ہے سنتے سوئے سامنے والے کی طرف جھوکے ہم جب لوگوں سے دور جھوکتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے یا جن اس سے ہم اوب جاتے ہیں آگے کی طرف جوکے یہ دکھائی کی آپ ان میں روچی لے رہی ہیں کبھی بھی جب آپ گہری بات چیت میں ہو تو پیچھے کی طرف نہیں جو کہ ہمیشہ سامنے والے کی وقتی کی طرف ہی جو کہ جس سے آپ کی روچی پر کٹ ہوتی ہے وقت تاکہ بات میں بادھانے ڈالیں اسی مدی پر بولیں وش بدلنے کی جلد بازی نہ کریں انہیں اپنی بات پوری کر لینے دے کھنڈ تین دھنیا واد کیسے دے کچھ لوگوں کو دھنیا واد دینا بہت چھوٹی بات لگ سکتی ہے لیکن ریشتے بنانے کی کلا میں یہ سب سے سسک تو پائے جہاں بھی سمب ہو لوگوں کو دھنی واد دینے کے موقعوں کی تلاس کریں پربھاوی دھنی واد کی چار کنجیاں نمبر ایک سپشتہ سے دھنی واد دیں جب آپ سپشتہ سے دھنی واد دیتے ہیں تو سامنے والے کے من میں کوئی شنکہ نہیں جب آپ سارور جنک روپ سے کسی کا دھنی واد دیتے ہیں تو وہ جیدہ پربھاوی بن جاتا ہے سامنے والے کی طرف دیکھیں اور اسے چھویں سامنے والوں کے ساتھ نظر ملانے سے آپ کی منداری پتا چلتی ہے اگر آپ اس کی کوہنی کو ہلکے سے چھو دیں گے تو آپ کے دھنی واد کو بل ملے گا اور زیادہ یادگار رہی گا سامنے والوں کار نام کا استعمال کریں نام بول کر دھنی واد کو وقت بنائے صرف دھنی واد کہنے کی بجائے دھنی واد سوجین کہنا زیادہ اثر دار رہی گا دھنی واد کی لکھ چٹھی بھیجے جب آمنی سامنے دیا جانے والا دھنی واد آپ کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد ٹیلی فون پر دیئے گئے دھنی واد کی باری آتی ہے اور ایمیل کا دھنی واد کچھ نہیں کہنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے جب آپ کسی کو دھنی واد دیں تو پوری منداری سے دیں یہ جتا دیں کہ آپ کا دھنی واد سچ ہے اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو آپ کی دہ بھاشا سچ بتا دے گی دھنی واد بار تے رہیں دھنی واد دینے کے افسوروں کی تلاس کرتے رہیں چاہے مدہ کتنا بھی چھوٹا یا احسپسٹ کیوں نہ ہے گھنڈ چار لوگوں کے نام کیسے یاد رکھیں ہر ویقتی کے لئے اس کا نام دنیا کی سب سے مدھر دھونی ہے اس کے لئے یہ سموچ سوروپ کا پرتیخ ہے دھنوں سے پتا چلتا ہے کہ جب کسی ویقتی کے نام سے کوئی واقع شروع ہوتا ہے تو اسے پورے دھیان سے سنتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب پہلی بار ملتے ہیں تو ہم لوگوں کے نام یاد نہیں رکھ پاتے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم یہیں سوچتے رہتے ہیں کہ سامنے والے پر ہمارا کیسا پرباو پڑ رہا ہے اسی چنتا کی وجہ سے ہم اس کا نام تک نہیں سن باتیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا نام بھول جاتے ہیں دراصل ہم اس کا نام سنتے ہی نہیں ہیں یہ ہے عددات بڑھانے کی تین سوچ اس قدم اپنائیں پہلا نام دہرائیں جب آپ کا پریچے کسی نئے وقتی سے کرایا جاتا ہے تو دو بار جور سے اس کا نام لے کر یہ پکا کر لے کہ آپ نے صحیح نام سنا ہے اس سے آپ کا نام یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے اگر آپ کا پریچے سوجن سوجن نے کرایا ہے تو کہیں سوجن آپ سے مل کر اچھا لگا سوجن اگر نام تھوڑا مسکل تو سامنے وال سے اس کی سپیلنگ پوچھ لیں اس سے آپ کو نام یاد کرنے کا اور زیادہ سمیں مل جائے گا دوسرا قدم نام کو کسی چیز میں بدل لیں نام یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹھوس چیز نہیں ہوتی جس کی دماغ میں تصویر بن سکیں کسی وقتی کا نام یاد رکھنے کے لئے اپنی دماغ میں ایسی تصویر بنا لیں جو اس کے نام سے میل کھاتی ہیں مثلا باربرا نام بارڈ وائر کنٹی لی تائر جیسا سنائی دیتا ہے جیک کار کے جیک جیسا لگتا ہے اور کی تھی کے لئے کیٹ یعنی بلی کی کلپ نہ کریں means آپ کو چیزوں کو اس پرکار سے یاد کرنا ہے تو اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو آپ ان سے دیکھ کر اپنے دماغ میں سوچ لیں تاکہ ان کی ایک پربل شوی بن جائے پربل شوی بن نے سے آپ کو ان کا نام یاد کرنے میں آسانی رہے گی تیسرا قدم حسیات مک درشے کی کلپ نہ کریں اس کے بعد یہ کلپ نہ کریں کہ وستیویں حسیات طریقے سے اس وقت کی کسی بھی سیشت یا ایس سوان انگ سے جوڑی ہے ادھارن کے لئے اگر بھر 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 کی ناک سوان سے زیادہ لمبی ہے تو آپ یہ کلپ نہ کریں کہ اس کی ناک میں کٹیلے تار بندے ہوئے ہیں اور آپ اسے پکڑ کر باربرا کو اپنے پیچھے پیچھے گھوما رہی ہیں اگر جیک کی ٹھوٹی زیادہ اوبری ہوئی ہے تو کلپ نہ کریں کہ جیک لگا کر اسے اوپر اٹھایا جا رہا ہے اگر کہتی کہ کان میں بالیاں پہننے کے لئے تین چھے دھیں تو کلپ نہ کریں کہ بلی اپنے پنجوں کی بل پر اس کی کانوں سے لٹک رہی ہے رہش یہ ہے درش جتنا زیادہ حاشات تک رہے گا اسے یاد کرنا اتنا آسان رہے گا آگے پرش اور محلاؤں کے پچاس سامان ناموں کی سوچی دی گئی ہیں اس سوچی سے ہم نے بتایا ہے کہ تال میل کس پر کار سے کریں اور ٹھوس چیز میں کیسے ان کو بدلیں ان دسویروں کا استعمال شروع کر دیں جب آپ ایسا کریں تو ہر وقت آپ کو جینیس ماننے لگے گا کبھی دوست ہو سکتے خاص دور پر جب آپ بروس یعنی ہسی والی بات ان کو بتائیں گے پہلے ادھائے کا پورا ساتھ سچی پرنسنسا کیسے کریں سامنے والے کے بیوار خلیہ یا وستوں کی پرسنچہ کریں بتائیں کی آپ کو کیا پسند ہے اور کیوں پسند ہے گکتی کے نام میں اپنی پرسنچہ شروع کریں اگر کوئی آپ کی پرسنچہ کرتا ہے تب اسے سویکار کریں اسے دھنی واد دیں اور یہ بتائیں کہ آپ پرسنچہ کے لئے کرتگ ہیں پربھاوی ڈھنگ سے سننے سکریتہ سے سننے کا پریوک کریں سامنے والے کی بات کو اپنے شبدوں میں دھولائیں اور اپنا واقع آپ سب سے شروع کریں وقت کی بات بیچ میں نئے کاٹیں مدے سے نئے بھٹکیں اسے اپنی بات پوری کرنے دیں نیونتم پروت ساہک سبدوں کا استعمال کریں دھنیواد کیسے دیں سپشتہ سے دھنیواد دیں جس وقت کو آپ دھنیواد دے رہے ہیں اسے نظر ملائیں اور اسے چھویں سامنے والے کا نام لے دھنیواد دیں دھنیواد کیلئے چٹھی بھیجیں لوگوں کے نام کیسے یاد رکھیں نام دھوہرائیں نام کو کسی وستوں میں بدل لیں اور اس درشے کو ہرش شاتمک بنا لیں بہترین وقت بننی یہ طریقی لوگوں کے ساتھ بات کیسے کریں اور بہتر دلچسپ کیسے بنیں دلچسپ سمجھے جانے والے لوگ سامنے والے کے پریے وشے یعنی اس کے خود کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں ایسا کرنے سے تین طریقے ہوتے ہیں دوسروں میں دلچسپی لیں انہیں اپنے اور اپنے روچیوں کے بارے میں وقتی کو افریقہ میں ایڈ سے پیڑیت پیڑیتوں کی سمجھیاں سے جیادہ دلچسپی اپنی ناک میں محاسے سے ہوتی ہیں اگر آپ خود دوسروں کے دلچسپی جگانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو تس سال بعد آپ کے دوست نہیں بن پائیں گے جتنے کی چار سبتہ تک دوسروں میں روچی لے کر ان کے بارے میں باتی کر آپ بنا لیں گے اپنی سبتہ داولی سے میں اور میرا سبتہ ہٹا دیں اور اس کی جگہ آپ اور آپ کا رکھ دیں یہ نہیں کہیں میں جانتا ہوں کہ یہ یوزرہ سفل ہے کیونکہ میرے راکوں نے مجھے بتایا ہے کہ میری صلاح سے وہ اپنی من چاہے چیزیں حاصل کر پائیں ہیں اس کے بجائے یہ کہیں یہ قدم اٹھانے کے بعد آپ کو جو پرنام ملیں گے اس سے آپ رومانچت ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا اور آپ کے پریوار کا اتنے طریقوں سے بھلا کرے گی کہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے صرف سوال پوچھیں تاکہ وہ آپ کے بارے میں بول سکیں اور اپنی بارے میں بول سکیں آپ کی چھٹیاں کیسی بھی تھی آپ اس علاقے میں رہنے کیسے آئے آپ کے بیٹے کو نئے سکول میں کیسا لگا آپ کو کیا لگتا ہے اگلا چناہ کون جیتے گا آپ کے مجھ میں نہیں ان کی روچی جو صرف یا صرف خود میں ہیں اگر آپ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اس سے جیون کی سچائی کے روپ میں سکار کر لیں بہترین سوال کیسے پوچھیں جیادہ تر چرچائیں ٹھیک سے شروع نہیں ہو پاتی ہیں یا جاری نہیں رہ پاتی ہیں اس کا کرن یہ نہیں ہوتا کہ غلط وشے چھیڑے جاتے ہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ غلط طریقے سے سوال پوچھا جاتے ہیں آپ دو طرح سوال پوچھ سکتے ہیں بند سرے والے سوال کلوز اینڈ ڈ کوششن بند سرے والے سوال کا جواب صرف ایک یا دو شبدوں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد بات چیت ختم ادھارن کے لئے آپ کے کانٹیٹ کے روپ میں کب شروع کی جواب آٹ سال پہلے آپ کو یہ فلم کیسی لگی اچھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ چناؤ کون جیتے گا لیبرل پارٹی بند سرے والے سوالوں کے کارن بات چیت جیدہ دور تک نہیں چل پاتے کیونکہ سوال کے بند ہوتے ہی بات چیت ختم کھلے سرے والے سوال open ended question کھلے سرے والے سوال سپسٹی کرن رائے اور وستار سے ویورن کرنی کیا آگ رہ کرتے ہیں ان ان کی بدولت آپ کو لوگوں سے بہتر تالمیل بن جاتا ہے کیونکہ ان سے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ ان میں اور ان کے باتوں میں روچی لے رہے ہیں جو لوگ کھلے سیرے والے سوال پوچھتے ہیں انہیں روچک اماندار پرگتی شیل اور پرواہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے جو اس کے بارے میں بتائیں کس طرح کیوں کھلے سیرے والے اس سوال اس طرح پوچھے جا سکتے ہیں آپ اپنی اکاؤنٹ کے روپ میں نوکری کیسے شروع کی جواب جب میں سپول میں تھا تو اس بات میری گہری دل چسپی تھی کہ انکھ کس طرح پرنام کو پرباوت کر چکتے ہیں آدھی آدھی مجھے اس فلم کے اس حصے کے بارے میں بتائیں جس میں آپ کو جیادہ مزہ آیا مجھے یہ درستہ پرسند آیا جس میں ڈریکولا دروازے سے اندر آیا اور اس نے کہا آدھی 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 آپ کے حساب سے لیبر پارٹی کے امیدوار اس چناؤں میں ہوگی کیونکہ آدھی آدھی صرف کھلے سیرے والے سوال پوچھنے کا پیاس کرے اگر آپ کو بند سیرے والے سوال پوچھنے ہی ہو تو تتکال اس کے بعد ایک کھلے سیرے والا سوال پوچھ لیں ادھارن کے لیے آپ چری ٹیول میک اپ سے رہ رہی ہیں لگ پک دس سال سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دوران چیسٹر ویلے اتنا بدل کیوں گیا ہے دیکھیں ہم یہاں پہلے پہل رہنے آئے تھے تو یہاں زیادہ بھی کاس نہیں تھا لیکن پانچ سال سے یہاں آگئے ہیں جس کی وجہ سے چاروں طرف آپ کو بدلہ ہوا سہر نظر آرہا آپ اس چیز کا دھیجئے یا پھر میں اس chapter کا پورا سار آپ کو شیئر کروں تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کھلے سیرے کے سوال کشتمر سے یا کسی بھی آدمی سے پوچھتے ہیں تو وہ بینا کسی بات کے آپ کو اس کے بارے میں پوری طرح شیئر کرتا ہے جب کوئی بھی پرسن کسی دوسرے وقت سے جتنی دیر بات کرتا ہے تو وہاں نشجد طور پر آتم وشواص اور دوستی کا بھاو جاگ جاتا ہے جیسے ہی دو لوگوں میں دوستی ہوتی ہے تو وہاں ٹرشٹ اپنے آپ ہی بیلڈ ہونے لگ جاتا آپ کے بارے میں اپنی 90% رائے آپ سے ملاقات کے شروعات چار منٹ کے بھیتر ہی بنا لیتے ہیں اس لئے یہ بھوٹ ہی مہت پون ہے کہ آپ کے پاس ہر ستھیتی میں بات چیت شروع کرنے کے پرباوی طریقے ہوں بات چیت شروع کرنے کے آپ کے پاس تین شروعات رکھتی آپ اور شروع کرنے کے لئے صرف تین طریقے ہیں سوال پوچھنا رائے وقت کرنا تتھے بتانا ستھیتی کے بارے میں بات کرنا آپ دونوں جیس ستھیتی میں ہیں اس کے بارے میں بات کرنا عام طور پر بات چیت شروع کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے بس چاروں طرف نظر دوڑائیں اور جو دیکھیں اس کے بارے میں کھولے سرے والے سوال پوچھیں یہ کام کہیں بھی کیا جا سکتا ہے ادھارن کے لئے باجار میں میں نے دیکھا کہ آپ مسلم خرید رہی ہیں مجھے جرہ بھی پتانے کہ انہیں کیسے بنا جاتا آپ انہیں کیسے پکاتی ہیں آرٹ گیلری میں آپ کو کیا لگتا چطرکار کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے میٹنگ میں آپ اس میٹنگ میں کیسے آئیں ریسترہ کے قطار میں آپ کے حساب سے یا اتنا لوگ پریہ کیوں ہیں سپر مارکٹ میں آپ کے رائے سے اس ڈیٹرجنٹ کے استعمال کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے پریجنس پریجنٹ کی شروعات میں آپ نے اس بات کی شروعات کیسے کی اور آپ نے اس پریجنس کو کر سرکار سے بڑھایا سامنے والے وقتی کے بارے میں بات کرنا لوگوں کو خود کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور آپ ان کے بارے کیا مطلب ہے آپ کی سویم بہت اچھی ہے آپ نے اس کہاں سے سیکھا میٹنگ میں میں نے دیکھا کہ آپ نے پارک کے وکاس کے لئے ووٹ دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارک کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے سمندر تٹ پر مجھے دیکھ رہا ہے کہ آپ لائف سیونگ کلب کے سدیس ہیں اس کا سدیس بننے کیا کرنا ہوگا خود کے بارے میں بات کرنا یہاں پر نیم بہت آسان ہے جب تک کوئی آپ سے آپ کے پریوار آپ کی وستو یا آپ کے ویعوسائی کے بارے میں نیب تک یہ سمجھیں کہ ان چجو میں کوئی روچی نہیں ہے بات چیت شروع کرتے سمیں اپنی طرف سے اپنے بارے میں کوئی جانکاری کبھی نہیں دیں جب تک کی سامنے والا آپ سے پوچھے نہیں بات چیت کیسے جارے رکھیں پولوں کا استعمال کرنا سیکھیں جو لوگ کھلے شیرے والے سوالوں جواب دیتے ہیں انہیں لگاتار بات کروانے کے لئے پولوں کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے پول ایک طرح سے پھلے سیرے والے سوالوں کے سنشپ تروپ ہوتے ہیں اس کا استعمال ان لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے جو کھلے سوالوں سے سنشپ جواب دیتے ہیں پولوں کے کچھ ادھارن یعنی ادھارن کے طور پر تو پھر اس لئے آپ نے اس کا مطلب ہے پول کا استعمال کرنے کے بعد آپ کو بالکل خاموش ہو جانا چاہیے جان آپ اس علاقے میں رہنے کیسے آئے مارٹن مجھے یہاں کی آب و ہوا پسند ہے جان یعنی یہ سہر کی ہوا پردوشن سے دور ہے جان اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں میری اور میری پروار کے صحت اچھی رہتی ہیں سست تو یہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ریپورٹ پڑے جس میں لکھا تھا کہ لوگوں کی صحت دن و دن خراب ہوتی جاری ہے اور اسی طرح سے وہے اپنی بات کو کنٹینیو کرتا رہے گا اس ادھارن میں جان نے دو پلوں کا استعمال کیا ہے اس نے گین سامنے والے کے پالے میں رکھی اور ایسا بھی جاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے اور زیادہ تن باتشت بہن نہیں بلکہ سامنے والا پل کا استعمال کریں تو اپنے ہتھیلی کھولی رکھ کر آگے کی طرف جھگے پل کا پریوک کرنے کے بعد بولنہ بند کر دیں اور پیچھے کی طرف جھگ جائیں ہتھیلی کھول کر آگے کی طرف جھگ نیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ آکرامک نہیں ہیں اور شروطہ ہیں آپ نے نینترن انہیں تھما دیا ہے اور اب بولنے کی باری آپ کی پل کا استعمال کرنے کے بعد خاموش ہو جائیں پل کے استعمال کے بعد لمبی خاموش چھا سکتی ہیں اسے توڑنے کے لئے اپنے گیان کی موطی بکھرنے کی اچھا نئے رکھیں کھولی ہتھیلی ایکار آگے بولنے والے کی جمعی داری سروتہ پر آ جاتی ہے اس لئے اگلا واقع اسے ہی بولنے دیں نینترن دینے کے بعد پیچھے کی طرف ٹک جائیں اور جھوک جائیں اپنا ہاتھ اپنے ٹھوڑی پر رکھیں اپنا سی رہلائیں اس سروتہ کو بولنے کا پروت ساہن ملے گا پولوں کا پریوگ مجھے دار ہوتا ہے اس انچے چرچائیں زیادہ سفل ہوتی ہیں اور آپ کو شان نینترن کی شکتی مل جاتی ہے جب پولوں کا استعمال نینتم پروت ساہن سبدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو باچی جارے رکھنے کے سب سے سفل سادھن بن جاتے ہیں اپنی باتوں میں دل چسپی کیسے جگائیں کون سب سے زیادہ دوست بناتا ہے اور ہر ملنے والے کو پریم حاصل ہمیشہ حاصل کر دیتا ہے جی ہاں وہ ہے کتہ دو وہ آپ کو دیکھتے ہی رومان سے اپنی پونچ ہی رانے لگ جاتا ہے آپ کو ہر دشتی سے آدر سمانتا ہے اور صرف آپ میں روچی لیتا ہے وہ آپ کے بارے میں کبھی نکار بات نہیں کہتا آپ کو مہان گائک مانتا ہے اور جب رات کو گھر لوٹتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر بہت رومان چیت ہو جاتا ہے یہ بات یہ بینہ شرط پریم دیتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ نہیں چھپا ہوتا وہ بھکتان نہیں مانگتا وہ آپ کو جیون بیمہ کی پال سین نہیں بیچ نا چاہتا لوگوں سے صرف ان چیزوں کے بارے میں بات کریں جن میں ان کی روچی ہوں ان چیزوں کے بارے میں باتیں نہ کریں جن میں آپ کی روچی ہوں زیادہ تر لوگوں کی صرف یہ ہی پرواہ ہوتی ہے کی وہ کی چاہتے ہیں اور ان کی دلچسپی کین چیزوں میں ان اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کی آپ چاہتے ہیں دیکھئے اگر آپ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو کھانٹے میں چارہ پھساتے سمیں ایسی چیزیں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں جسے آپ کھانا چاہتے ہوں ایسے سٹک ہیمبرگر یا چاکلیٹ آئس کریم کھانٹے میں اس چیز کا چارہ پھساتے جائے جسے مسئلی پسند کرتی ہے دوسروں کو پرباوت کرنے کا یہی طریقہ ہے صرف اس بارے میں باتیں کریں جو وہ چاہتے ہیں زیادہ تار لوگ دوسروں کے ساتھ پاس چیت کرتے سمیہ پرباوی یا دلچسپ اس لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ صرف اپنے اور اپنے اوشکتاؤں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں آپ دوسروں کا دھیان تفیہ کرسکتے ہیں جب آپ اس بارے میں ان کی بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ان کی من چاہے چیزوں کو حاصل کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اپنے بارے میں تدکال سکرات مک کیسے بنائیں آپ کے چہرے پر جیسے بھاو ہوں گے سامنے والے ویسا بھاو آپ کو لوٹائے گا شوط سے پتا چلا ہے کہ مسکرات چاہتا ہے میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوا اور میں آپ کو سوئی کرتا ہوں اس لئے ہر وقت مسکرانے والوں سے ہمیشہ پریم کرتا ہے جیسے بچوں سے یونیورسٹی کالیج لندن کی پروفیسر روت کیمپل نے مستش میں ایک میرر نوران کھوجا ہے یہ میرر نوران چہرے کے تصویر بناتا ہے دوسرے شبدوں میں چاہیے ہم اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو ہم جو بھاو دیکھتے ہیں ہمارے چہرے پر ویسے ہی بھاو آ جاتے ہیں نرب بھانوروں کی طرح انسانوں میں بھی مسکرہٹ کی یہی پرتکریا ہوتی ہے اس سے سامنے والا ویقتی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ سے کوئی خطرہ نہیں اس سے سامنے والا ویقتی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سے کوئی خطرہ نہیں اس لئے وہ آپ کو ویقتی طور پر سکار کر لیتا ہے یہ پرتکریا بھی مستیس کی گہرائی میں رچی بچی ہے اس لئے نعمت روپ سے مسکرانے کو اپنی بورڈی لینگویج یا دی باسا میں سامل کرنا یہ مہت پون ہے پھلے ہی آپ مسکرانے نہیں چاہیں آپ کے مسکرانے سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرتی سامنے والے کا نظریہ اور اس کے برتی کریہ کیسی ہوگی دوسری طرف باتیں کرتے سمیں بھرکٹی چڑھانا ایک نقرات مک بھاگ ہے کیونکہ اس سے سامنے والے کو لگتا ہے کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے یا پھر اس کی آلوچنا کر رہی ہیں اگر آپ بھرکٹی چڑھانے کی عادت ہے تو بات کرتے سمیں اپنا ہاتھ ماتے پر رکھنے کی کوشیس کریں تاکہ آپ اس فناسک عادت کو چھوڑنے کے لئے خود کو پرشک کر سکیں ساتھ جب آپ کسی کی طرف دیکھ کر مسکرائیں گے تو وہے بھی ہمیشہ بدلے میں مسکرائے گا کارن یا پرنام کے نیم کے کارن آپ دونوں میں یہ سکرات مک بھاونا اتپن ہو جائے دھنوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نیم روح سے مسکران اور اکثر حسنی کی عادت ڈال لیتے ہیں تو آپ بات زیادہ تر چلیں اچھی یا لمبی چلیں گی ان کے پرنام ادھیک سکرات مک ہوں گے سمبد ناٹے کے روح سے چدر جائیں گے اس دیسہ میں تب تک ابھیاز کرتے ہیں جب تک مسکران آپ کی عادت بن جائے سوچ یہ پتہ چلا ہے کہ مسکرہ ہٹ اور ہنسی پتی رکھشا تنتر کو سدرون بناتی بیماری سے بچاتی ہے سریر کو سوست رکھتی ہے لوگوں کو آپ کے پتی سکار آتمک بناتی ہیں ادھک دوستان ادھک دوستوں کو آکر سٹ کرتی ہے اور درگائیو بناتے ہیں ہنسے سے اپچار ہوتا ہے مسکرائیں ہر روج مسکرائیں ہر دن مسکرائیں ہر سمیں مسکرائیں لوگوں کے ساتھ پرانوبوتی کیسے کریں امپیتھی جیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کے یا ان کی باتوں کے پرانوبوتی رکھیں اور انہیں سمجھیں اس کے لئے محسوس کرنا محسوس کیا پایا تقنیک کا بہت آدرس ہے اس تقنیک سے لوگ آپ کے پردی سکارات مک ہو جائیں گے کبھی سکایت سے ایسا مت ہونے کی بجائے آپ یہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں میں ایک ایسے وقت کو جانتا جو آپ جیسے ستھی میں تھا اور اسے بھی ایسا محسوس ہوا اس نے پایا کہ ایسا کرنے سے اس کا سکارات مک پرنام ملے اگر کوئی کہتا ہے میں آپ کی کمپنی کے ساتھ بجنس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی سیوائیں بڑی خراب ہیں تو اس پر آپ کی پرتکر یا ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہمارے ایک پرانے اور محترپون گرہ کو بھی ایسا محسوس ہوا تھا لیکن انہیں پایا کہ اگر وہ دوپیر میں بارہ بجے سے پہلے اپنا اوڈر لے کے آتے ہیں تو انہیں سمان کی ڈیلیوری جلدی اور آسانی سے ہو جاتی ہے اگر شو کہتی ہے جسٹن مجھے نہیں لگتا کہ میں تم سے پیار کرتے ہوں تو وہ کہ سکتا ہے شو میں جانتا کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو جیسکا نے بھی ایک بار پول کے ساتھ ایسا ہی محسوس کیا تھا لیکن جب تک انہیں بیٹھ کر اپنے ستھی کے بارے میں بات چیت کی تو جیسکا نے پایا کہ پول بہت بھاوک پریمی تھا جو اسے دل سے چاہتا تھا ان دونوں معاملوں میں آپ سامنے والے اور کسی کے حملے کا بچاؤ نہ کریں سامنے والے کی بھاوناوں کو سوئی کار کریں سب کے ساتھ سہمت کیسے ہوں اپنے آلوچکوں کے ساتھ بھی سہمت ہونا معنی سبھاو کی ایک بہت محتب عادت ہے جو آپ میں ہونی چاہیے لوگ اپنی بات سے سہمت ہونے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور اے سہمت ہونے والے لوگوں کو نہ پسند کرتے ہیں اپنی آلوچکوں کے ساتھ سہمت ہونے کے دو طریقے ہیں اگر ان کی بات سچ ہے تو فوراً سہمت ہو جائیں اگر ان کی بات آپ کو سچ نہیں لگتی تو اس بات سے سہمت ہو جائیں کی آلوچک کو اپنی رائے رکھنے کا آدھ کار ہے ستے کے ساتھ کیسے سامت ہوں اپنے آلوچک کا مہو بند کرنے کا سب اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کی بات کی سچائی سے سہمت ہو جائیں اس کے بعد اپنی شتیتی کو دوبارہ ویقت کریں دھارن کے لئے ما اگر تم آج رات کو ڈانس کرنے جاؤ گی تو کل صبح تمہیں کام کرنے کام پر جانے کے لئے بستر سوٹنے میں مشکل آ جائے گی بیٹی آپ سہی صحیح کہہ رہی ہیں لیکن مجھے ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور میں جانے کو بیتاب ہوں بیٹی ما کی آلو چنا کی سچائی سے سہمت ہو گئے لیکن ساتھ ہی اس نے اپنے ستھیتی پشت کر دی شو ایڈم مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی نوکری چھوڑنی چاہیے تم کمپنی میں مہت پون پد پر ہو اور اگر ارت ویوستہ کی حالت بگری تو تمہاری نوکری پر آنچ نہیں آئے گی اپنا بیجن سرو کرنے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے شو تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو بیجن میں کوئی گارنٹی نہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ اچھی طرح کام کروں گا تو سچ اس افضر کا فائدہ اٹھا پاؤں گا ایڈم شو کی بات کی سچائی سے سہمت ہو گیا اور اس کے ساتھ بحث نہیں کی اور خود کو یا اسے نیچہ نہیں دکھائے لیکن اس کے باوجود بہے بینہ آکرم خوئے اپنی بات پر قائم بھی رہا اپنے آلوچک کے رائے دینے کے دکار سے کیسے سہمت ہو جائیں اکثر آپ اپنے آلوچکوں کی رائے سے سہمت ہوں گے لیکن اس کے باوجود آپ رائے دینے کے ان کے دگار سے سہمت ہو سکتے ہیں بھلے ہی آپ کے حساب سے ان کے رائے کتنی ہی مرکت پرون ہو دھارن کے لئے ڈیویڈ مونکہ اگر تم اپنا سارا پیسہ کپڑوں پہ اڑا دو گی تو تم جلدی ہی فکڑ ہو جاؤ کمونکہ ڈیو میں سمجھتے ہو کہ تم ایسا کیوں محسوس کرتے ہو لیکن مجھے بہت سارے کپڑے رکھنا اچھا لگتا ہے لین گلین تم مازدہ کیسے خرید سکتی ہو تم جانتے ہو کہ ٹویٹا زیادہ اچھی کار بناتی ہے گلین لین تمہارے رائے سمجھ میں آتی ہے لیکن تمہارے بات صحیح ٹویٹا بہت اچھی کار بناتی ہے لیکن مجھے مازدہ پسند ہے گلین اور مونکہ دونوں ہی اپنے آلوچکوں کے رائے دینے گہدگار سے سہمت ہو گئے گلین تو سچائی سے بھی سہمت ہو گئے لیکن دونوں میں کوئی بھی اپنی سٹیٹی سے پیچھے نہیں ہٹا اس نے سامنے والے کو بھی غلط ثابت نہیں کیا بھلے یہ آپ آلوچنا سے پوری طرح اے سہمت ہو لیکن عام طور پر سہمت ہونے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس بات کو بھی بتا سکتے ہیں جو آپ کے حساب سے سچ ہے آپ کا لقش ہمیشہ دوسروں کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے بھلے ہی جب آپ ان سے اے سہمت ہو سہمت وقتی بننے کی پانچ کنجیا آپ چیز بھی وقتی سے ملے اس سے سہمت ہونے کا فیصلہ کر لیں سچائی سے سہمت ہو جائیں دوسروں کو عطا دیں کہ آپ ان کی بات سے سہمت ہیں اپنا سر ہلا کر ہاں آپ سہی ہیں یا میں آپ سے سہمت ہوں اپنے آلوچک کے رائے دینے کے عدیقار سے سہمت ہوں بھلے ہی آپ کو لگتا ہو کی آلوچک مرکت پن باتیں کر رہا ہو لیکن یہ مان لے کی آپ اس طرح سے سوچ نا ٹھیک ہے حالان کی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے حساب سے سچائی کیا ہے جب آپ غلط ہوں تو جو لوگ اپنی غلط مان لیتے ہیں دوسرے ان کی پسند سے کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ غلط کو ایسی نشتی تروپ سے میں نے غلط سمجھا تھا